اسرائیل اور حزباللہ یہ دونوں پارٹیاں کئی برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان کے درمیان کئی لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں لیکن اس بار اسرائیل نے پہلے حماس کو کمزور کیا اور پھر لبنان پر حملے شروع کر دی ہے حزباللہ اور اسرائیل کی طاقت اور حالات کا مختصر موازنہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر ہم فوجی پہلو کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس ایک مکمل منظم جدید اور تقنیقی طور پر ترقی یافتہ فوج ہے اسرائیل کی فوج فضائیہ اور بحریہ دنیا کی مضبوط فوجوں میں شمار ہوتی ہے اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم جیسا دفاعی نظام موجود ہے جو ایک وقت میں کئی مزائل حملوں کو ناکام بنا سکتا ہے اسرائیلی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں چوبیس میں نمبر پر ہے اور اس کے فوجی اخراجات تقریباً چوبیس بلین ڈالر سے زائد ہیں اسرائیل کے پاس اس وقت بھی ایک لاکھ چھتر ہزار فوجی موجود ہیں اور ریزرف فوج میں ان کے پاس چار لاکھ پینسٹھ ہزار فوجی موجود ہیں اسرائیل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ بھی رکھتا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم حزباللہ کو دیکھیں تو اس کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے لیکن گوریلا جنگ غیر متناسب جنگ اور میزائل حملوں میں وہ بہت مہارت رکھتی ہے جس کے ذریعے وہ اسرائیل کو پہلے بھی حیران کر چکی ہے حزباللہ اکثر راکٹ حملے یا سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے اچانک حملے کرتی ہے اور ان کی حکمت عملی زیادہ تر غیر روایتی ہوتی ہے جو اسرائیل کے لیے مسلسل ایک چیلنج بنا رہتا ہے اگر ہم لبنان کی مجموعی فوجی طاقت کی بات کریں تو وہ دنیا کی سٹھ سٹھویں طاقتور ترین فوج ہے اور اس کے فوجی اخراجات یعنی دفاعی اخراجات ایک اشاریہ دو بلینڈ ڈالر ہیں جو اسرائیل دفاعی بجٹ کے مقابلے میں صرف پانچ فیصد ہیں لبنان کے پاس اس وقت پچھتر ہزار فعال فوجی دستیں موجود ہیں اور تیس ہزار جو ریزر فورسز ہیں وہ بھی لبنان کے پاس موجود ہیں اسرائیل 1948 میں قائم ہوا تھا جب یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست یا دنیا کا پہلا اور واحد ملک بنا اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا اور عربوں سے کئی جنگیں لڑی مگر مزید مضبوط ہوتا چلا گیا دوسری طرف حزباللہ ہے جو ایک جنگجو اور سیاسی گروپ ہے یا تنظیم ہے جو 1982 میں لبنان میں اسرائیلی حملے کے بعد سامنے آئی حزباللہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسرائیل کو لبنان سے باہر نکالے اور آج تک وہ اسرائیل کے خلاف ایک بڑی طاقت ہے خاص طور پر جنوبی لبنان میں اسرائیل کے پیچھے امریکہ برطانیہ فرانس اور دیگر یورپی ممالک کھڑے ہیں جو نہ صرف اسلاح پیسہ دیتے ہیں بلکہ ان کے فوجی دستے اسرائیل کی باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں چاہے وہ سمندر ہو چاہے وہ فضا ہو لبنان کے ساتھ فلسطینی تنظیم حماس ہے ایران یمن کی حوسی بھی ان کے ساتھ ہیں اور شام بھی لبنان کے ساتھ ہے لبنان کا ایمان مضبوط لیکن معیشت کمزور ہے اسرائیل کی معیشت کا کل حجم 2022 میں 373 بلین ڈالر تھا جبکہ فیکس آمدنی یعنی ایک شخص تقریباً وہاں 43,000 ڈالر کماتا ہے لبنان کی معیشت کافی چیلنجنگ ہے جن میں زیادہ تر کرزیں ہیں افراد زر اس میں شامل ہے 2022 کی اگر بات کریں تو لبنان کی جو جی ڈی پی تھی وہ 54 بلین ڈالر تھی اور فیکس آمدنی وہاں کی 14,000 ڈالر تھی جو اسرائیل کے مقابلے میں کافی کمزور ہے 2006 کی جنگ ان دونوں کے درمیان ایک بڑا تصادم تھا اس کے بعد سے چھوٹے چھوٹی جھڑپے ہوتی رہتی ہیں لیکن تناؤ ہمیشہ زیادہ ہی رہتا ہے اسرائیل اگر فضائی حملے کرتا ہے تو حضب اللہ اپنے راکٹوں سے اس کا جواب دیتی ہے آج بھی اسرائیل کے لیے حضب اللہ ایک بڑا خطرہ ہے خاص طور پر جب شام اور ایران کا اس جنگ میں اثر رسوخ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس تناظع کا کوئی حل نکل سکتا ہے یا نہیں آپ کے خیالات کیا ہیں اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کرنا مد بھولیں اللہ حافظ